بسم اللہ الرحمن الرحیم بات یہ نہیں ہوئی کہ سارے کے سارے علامہ بن جائیں تین ایسی چیزیں ہیں جس کے بارے میں کوئی عذر کسی کا بھی قبول نہیں ہو اور وہی تین چیزیں قبر میں پوچھی جائیں اللہ کے بارے میں علم اس کے رسول کے بارے میں علم اور پھر دین کے بارے میں علم اگر دعویٰ یہ ہے کہ مسلمان اور مومن ہیں تو پھر اسے ان تین چیزوں کے بارے میں تقلق ہونا جائے اس کے بارے میں قیامت کو اس کا عذر نہیں سنا جائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے اس لیے یہ آیت نازل کی وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَتَ وَعَيْنَا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا اللہ تعالیٰ نے قرآن اور حدیث کو عطا کر وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ جو آپ کے علم میں چیزیں نہیں تھی اللہ نے وہ عطا کر دیں یہ عطا جو ہے کسی کو علم مل جانا وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا اس سے بڑا فضل اور عنایت اللہ کی ہے یا نہیں ہے کسی کو اللہ علم آتا کر اللہ جلال جب کسی کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو اسے دین کی سمجھاتا کر دیتے ہیں اسے دین سمجھا دیتے ہیں اسے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ میں آخر پیدا کیا گیا ہوں تو کس مقصد کے لئے مجھے زندگی کے گندی کے ایام گزارنے ہیں تو کیسے گزارنے ہیں میں اللہ کے قریب کیسے ہو سکتا ہوں میں تقربِ الٰہی کیسے حاصل کر سکتا ہوں یہ سوچ جس شخص تو نصیب ہو جائے اس سے بڑا بختبر اور خوش نصیب کوئی حسان نہیں یا ایہا الانسان ما ظرک بربک الكریم مجھے زندگی کے لئے عباسی میں موسیقی